مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم آر وینڈو کو دیکھتے ہیں جسے ہم پیٹر کے نام سے بلائیں گے پیٹر اپنی سیکیٹری لونہ سے پیار کرتا تھا دونوں کو جب بھی ٹائم ملتا تھا آفیس کے کام کے علاوہ خوب محنت کرتے تھے لیکن آج پیٹر کی وائف ایلینی دونوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے ایلینی کہتی ہے کہ آج میں تمہارے آفیس خانہ دینے کے لیے آئی تھی لیکن یہاں آنے پر مجھے پتا چلا کہ تم کس طرح کا ہارڈ ورک کرتے ہو اب یہ سن کر پیٹر اسے معافی مانگتا ہے اسے منانے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن آج پر مجھے پتا ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کار شہر سے بہت تیزی سے باہر جاری تھی اور شہر سے دور جانے کے بعد وہ رک جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج پر مجھے پیٹر ہوتا ہے اب آج پر مجھے پیٹر کے ساتھ لونہ کو دیکھ کر پیٹر حیران ہو جاتا ہے اب وہ دونوں پیٹر کی گرمی کو کم کرنے کے لیے اسے ایک کیبن میں لے جاتے ہیں اور اندر لانے کے بعد اسے ایک چیئر پر بٹھا دیتے ہیں پھر ایلینی گن نکال کر لونہ کو پیٹر کو باندھنے کے لیے کہتی ہے اور پیٹر جیسے ہی چیئر سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے ایلینی گن چلا کر اسے ڈرا دیتی ہے پیٹر اب اپنی وائپ اور لونہ کو کہتا ہے کہ تمہیں جو چاہیے وہ میں دے دوں گا بس مجھے چھوڑ دو جس پر ایلینی کہتی ہے کہ مجھے تمہارے سیکریٹ اکاؤنٹ کا پاسورٹ چاہیے جس میں پیٹر نے بہت سارے دو نمبر کے پیسے رکھے تھے لیکن پیٹر اس بارے میں انہیں کچھ بھی نہیں بتاتا جس پر ایلینی ایک کیل اور ہتوڑی لے کر آتی ہے اور اسے پیٹر کے ہاتھ پر رکھ دیتی ہے اور پیٹر کے ہاتھ پر کیل کو ٹھوکنے لگتی ہے اور تب تک وار کرتی ہے جب تک کیل پوری طرح سے ہاتھ میں گھسنی جاتا اب لونہ سے یہ سب کچھ دیکھانی جاتا اور وہ ایلینی کو لے کر دوسرے روم میں جاتی ہے اور ایلینی کو کہتی ہے کہ ہم نے پیٹر کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کا کب ڈی سائیڈ کیا تھا جس پر ایلینی کہتی ہے کہ ہمارا یہ کرنا ضروری ہے ورنہ پیٹر پاسورٹ نہیں بتائے گا اب یہ دونوں پھر سے پیٹر کے پاس آتی ہیں جہاں پیٹر اپنی وائف ایلینی سے کہتا ہے کہ تم لونہ کو مار دو اور میں تمہیں پاسورٹ بتا دوں گا دراصل پیٹر کی یہ ازاد ہونے کی ایک چال تھی اور جس میں وہ ناکام ہو جاتا ہے اور پیٹر کی بتی گل ہو جاتی ہے اور اب کچھ دیر بعد جب پیٹر اپنی آگ کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سر کے علاوہ اس کی پوری بوڈی زمین کے اندر ہے اب یہاں پر ایلینی پھر سے اسے پاسورٹ پوچھتی ہے لیکن یہاں پر پیٹر کہتا ہے کہ تم میری جتنی بھی مار لو میں تمہیں پاسورٹ نہیں بتاؤں گا کیونکہ پیٹر کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاسورٹ بتانے کے بعد وہ اسے مار دیں گی اب ایلینی اس کے پاس ہنی ڈال کر کہتی ہے کہ تمہارے آس پاس بہت سی لال چھیٹیاں ہیں جو تمہیں دھیرے دھیرے کٹیں گی لیکن پیٹر اب بھی اپنی بولتی بند رکھتا ہے اور ایلینی اسے وہاں چھوڑ کر چلی جاتی ہے اب رات ہونے کے بعد پیٹر وہاں سے نکلنے کی پوری کوشش کر رہا تھا جبکہ کیبن کے اندر لونہ اپنے کپڑے سنبھال رہی تھی پھر وہ پانی پینے کے لیے کچن میں آتی ہے جہاں ایلینی کی گن پڑی ہوئی تھی اب وہ کیبن سے باہر آ کر پیٹر کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے لیکن جب وہ پاس جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ پیٹر وہاں موجود نہیں ہوتا تب ہی ایلینی وہاں آ کر پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو جس پر لونہ بتاتی ہے کہ پیٹر یہاں سے بھاگ گیا ہے تب ہی دونوں ایک آواز سنتی ہیں اور بھاگ کر کیبن کے اندر آ جاتی ہیں اور ادھر پیٹر سٹور روم میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ بہت سارے ٹریپس رکھے ہوئے ہیں اب پیٹر چاروں طرف ٹریپس لگاتا ہے تاکہ ان دونوں کو سبق سکا سکے اور تھوڑی ہی دیر بعد پیٹر دروازہ توڑ کر اندر آ جاتا ہے اور ان دونوں کو کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا باپ آ گیا ہے اب لونہ پیٹر سے ڈر کر وہاں سے بھاگتی ہے تو پیٹر کے لگائے ہوئے ایک ٹریپ میں پھنچ جاتی ہے اور ایلینی اسے ٹریپ سے چھڑانے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی پیٹر پیچھے سے آ کر ایلینی کو بھی پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہاری روح کام جائے گی یہ سن کر لونہ تو کسی طرح وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن ایلینی کچھ دیر بعد خود کو بندہ ہوا پاتی ہے جہاں پیٹر اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں میرے سیکرٹ اکاؤنٹ کا کیسے پتا چلا اور تمہارے علاوہ یہ کس کس کو پتا ہے جلدی اسے بکنا شروع کرو ایلینی کہتی ہے کہ اسے یہ سب کچھ لونہ نے بتایا ہے اور اس سب کا پلین لونہ نہیں کیا تھا تب ہی لونہ ایلینی کی وہ گن لے کر آ جاتی ہے جو اسے پانی پیتے ٹائم ملی تھی اور پیٹر کو ہیمر نیچے پھینکنے کا کہتی ہے اور پیٹر ہیمر کو نیچے پھینک دیتا ہے اور چلاکی سے دوسرے ہتھیار اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تب ہی لونہ بھی اس پر گولی چلا دیتی ہے لیکن گن خالی ہوتی ہے اب لونہ کسی طرح پیٹر کو روک کر ایلینی کو ازاد کر دیتی ہے اور ایلینی گن اٹھا کر اسے لوڈ کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کسی پر بھی اعتبار نہیں اس لئے میں نے اس میں گولیاں نہیں ڈالی تھی تب ہی پیٹر اٹھ کر ایلینی کو پکڑ لیتا ہے اور دونوں کی ہاتھ پائی کے بیچ گولی چل جاتی ہے اور یہ گولی پیٹر کے نصیب میں لکھی تھی لونہ کہتی ہے کہ پیٹر کو علاج کی ضرورت ہے لیکن پیٹر کہتا ہے کہ اس کا ٹائم نہیں اور ان سے ایک پین اور پیپر مانگتا ہے ایلینی جلدی سے اسے پیپر دیتی ہے جس پر پیٹر پاسورڈ لکھتا ہے اور اس کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے اور دونوں کو پیپر کا ایک ایک ٹکڑا دے دیتا ہے پیٹر کہتا ہے کہ میں نے پیپر کے دو حصے کر دیے ہیں اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم دونوں آدھا آدھا پیسہ لو یا دونوں میں سے ایک کو مار کر پورا پیسہ لے لے یہ سن کر ایلینی غصے میں پیٹر کو مارنے لگتی ہے کہ کمینے مرنے سے پہلے بھی پاسورڈ ٹھیک سے نہیں بتایا اور لونہ سے وہ پاسورڈ کا دوسرا پیس مانگتی ہے لیکن لونہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے جس پر ایلینی اس پر گولی چلاتی ہے اور اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے اور دونوں ایک کمرے میں پہنچ کر لونہ اسے کہتی ہے کہ وہیں رک جاؤ ورنہ یہ پیپر میں جلا دوں گی لیکن ایلینی کہاں رکنے والی تھی جس وجہ سے لونہ پیپر کو آگ لگا دیتی ہے اب ایلینی بھاگ کر وہ لونہ کا جلتا ہوئے پیپر اٹھاتی ہے اور لونہ ایلینی کا پیپر اٹھاتی ہے جو کہ اس سے غلطی سے گر گیا تھا اور اب اس کے بعد ان دونوں کے بیج فائٹ شروع ہو جاتی ہے اور ایلینی لونہ کا گلہ دبا کر اسے مارنے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی لونہ ایک چاکو نکال کر ایلینی کا گلہ کار دیتی ہے دراصل لونہ ایک چلاک لڑکی ہوتی ہے جو ہمیشہ اپنے پاس ہتیار چھپا کر رکھتی تھی اب اس کے پاس پیپر کے دونوں حصے تھے جس کے بعد وہ فون نکال کر کہتی ہے کہ پیٹر کے پاس تو بہت بیسے تھے اور اس کے بعد وہ اپنے بوس کو فون کر کے کہتی ہے کہ بوس ایک بری خبر ہے پاسورڈ پتہ لگنے سے پہلے ہی ایلینی نے پیٹر کو مار دیا اور ہمارے ہاتھ لاش کے علاوہ کچھ نہیں لگا تب ہی پیچھے سے ایک گولی چلتی ہے جسے پیٹر نے چلایا تھا اور پھر وہ فون اٹھا کر کہتا ہے کہ میں نے تمہاری لڑکی کو مار دیا ہے اور تم مجھے لوٹنا چاہتے تھے لیکن آج تک مجھے لوٹنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا اور یہ کہتا ہے کہتا وہ باہر آ جاتا ہے تب ہی اس کا پاؤں ٹریپ میں فل جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے جس سے اس کا ایک ہاتھ بھی شکنجے میں فل جاتا ہے جس کے بعد پیٹر در سے تڑپنے لگتا ہے اور تب ہی بہت سارے جنگلی جانور اس کی طرف بڑھتے ہیں مووی کے اینڈ میں لونہ ایلینی اور پیٹر تینوں ہی مارے جاتے ہیں جہاں پتا چلتا ہے کہ پیسہ کسی کا بھی سگا نہیں اور دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں